سوال ہے کہ اسلام میں فوٹو یعنی تصویر نکالنا بنانا غلط ہے مگر جو ویڈیو بناتے ہیں اس کی کیا وظاہرت ہے؟ دیکھئے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے تصویر بنانا کاغذ پر کپڑے پر دیوار پر جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے یہ آج بھی جائز نہیں پہلے بھی جائز نہیں تھا لیکن جو ڈیجیجل ایمیجز ہوتے ہیں جو موبائل وغیرہ میں ہوتے ہیں کہ جو بند کرنے سے غائب ہو جاتا ہے تو ایسی تصویر کے بارے میں علماء میں اختلاف ہیں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے کچھ کا کہنا جائز نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تصویر کی صورت میں نہیں ہوتا ہے جیسے فلم پر تصویر آ جاتی ہے اس میں کوئی فلم نہیں ہوتی ہے اور اس میں یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس ہارڈ ڈسک میں وہ چیز جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ بند کر دیں وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ بٹس اور بیٹس میمری کی صورت میں ہوتی ہیں اور اس کو پلے کرنے کے بعد ہی وہ پلے ہوتا ہے ورنہ وہ باقی نہیں ہوتا ہے لیکن تصویر کا حال ایسا نہیں ہوتا ہے تصویر دکھائی دیتی ہے تو اس بنیاد پر شیخ حسیمین اور اس طرح کے دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسی ویڈیو ریکارڈنگ جو ڈیجیٹل ہو جائز ہے اس صورت میں مزید کچھ علماء کا اور بھی اختلاف ہے کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے لیکن ان میں بھی دو قسم کے علماء ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہر حال میں ناجائز ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو کیا جا سکتا ہے اور اسلام کا یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَنْحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا تُرِرْتُمْ إِلَيْهِ کہ اللہ نے وہ چیزیں جو تم پر حرام ہیں ان کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے سوائے ان چیزوں کے سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دی جاؤ اسی بنیاد پر علماء نے جیسے مثال کہ تو اپر حج کو آپ جاتے ہیں آپ کو آئی ڈی کے لیے تصویر چاہیے تو چاہے وہاں نفی ہو شافع ہو کسی بھی مسلک کے ہو انہوں نے اتفاق اس بات پر ظاہر کیا ہے کہ ایسی تصویر نکالی جا سکتی ہے کوئی آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے بھائی جب حرام چیز ہے تو آپ مت ہی کرو حج کو مت جاؤ ایک حرام چیز کر کے کیوں حج کو جا رہے ہیں لیکن لوگ اس کو مجبوری میں شمار کرتے ہیں اور تصویر بناتے ہیں اسی طرح سے کمپنی کے لیے آئی ڈی پاسپورٹ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آدمی کو تصویر بنانی پڑتے کاغذ پر بنانی پڑتے اس کو بھی وجائز کہتے ہیں علماء نے اسی بنیاد پر کہا کہ آج اسلام کے خلاف جو بھی باطل تعلیمات عام ہو رہی ہیں اور گھر گھر میں ٹی وی ہے اور لوگ اس کی بنیاد پر گمراہ ہو رہے ہیں لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ ضروری ہے کہ گھر گھر تک اسلام کی یہ تعلیم بھی جائے اگر اس کے لیے ویڈیو کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے اس صورت میں باطل کے مقابلے میں یہ کرنا ضروری ہے ایسا بعض علماء نے کہا ہے تو بہرحال کسی کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے یہ اس سلسلے میں تفصیل ہے اگر کسی کو یہ صحیح نہیں لگتا ہے وہ نہ مانے کسی کو یہ صحیح لگتا ہے تو تصدیم کریں یہ اشتحاد ہے اس دور کے اعتبار سے